جی تو پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو یہ ایک ہمارے پاس دسٹریبیوٹر ہے یہ دیکھیں پرانی گاڑی کا ہے آج ہم لوگ آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا جو پوائنٹ ہے اس کا وہ کیسے لگایا جاتا ہے اور اس کا میزان کیسے کیا جاتا ہے اس کی جسٹمنٹ کیسے ہی جاتی ہے بنے رہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ یہ جس کا کرنسر یہ والا یہ اس کا کرنسر ہے اور یہ جس کا پوائنٹ یہ ابھی نیا پوائنٹ انسٹال کریں گے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ نیسان کمپنی کا ہے جی اب یہ نیا اس کے اندر انسٹال کرنا ہے بنے رہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ دکھاتے ہیں آپ کو یہ کیسے لگایا جاتا ہے یہ والی جو تار ہے ناظرین یہ اس کے اندر لگا نہیں ہے ایسے اگر یہ امود ہلے گا تو یہ جو ہم لوگ پوائنٹ لگائیں گے اس کی جسٹمنٹ خراب ہو جائے گی پھر فیدہ نہیں ہے یہ دیکھو پیارے دوستو اس کے اندر یہ چار پوائنٹ بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے جو ہے شافر تھوڑی اوپر ہے اور یہاں سے بھی یہاں سے بھی اس میں چار پوائنٹ ہوتے ہیں اس کو ایسے گما کے یہ جو اس کا نظر آرہا ہے یہ چیز شافر کو گما کے ہاتھ کی مدد سے اس کو بلکل اس کی سامنے سیدھا کرنا ہے ایسے یہ دیکھیں یہ ایسے سیدھا کرنے کے بعد سکرو تھوڑا تھوڑا ہرگل کے ٹائٹ کر کے یہ دیکھیں ٹائٹ ہو جائیں گے اس کے بعد میں تھوڑا سا پیچکاس کی مدد سے اس کو کھول دینا ہے یہ دیکھیں تقریباً اس کا جو موہ ہے اتنا کھولا ہونا چاہیئے یہ دیکھیں اس سے زیادہ بھی نہیں کھلا ہونا چاہیئے اور اس سے کم بھی نہیں ہونا چاہیئے اتنا کھلا رہے گا تو پھر آپ کا میزان جو ہے ایک دم کلیئر ہوگا اس کے بعد میں ان کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دینا ہے جی ٹائٹ کرنے کے ٹائٹ کرنے کے دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ سکرو ٹائٹ کریں گے تو اس کا موہ کھل بھی جاتا ہے اور ٹائٹ بھی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا اس کا میزان ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ طریقہ ہے جس کا اس کے اندارے کے ربٹ کا رنگ ہوتا ہے وہ لگانا نہیں بھولنا وہ نہیں لگائیں گے تو اوائل کرے گا یہ یہاں پر ربٹ کا رنگ آتا ہے وہ لگانا نہیں بھولنا یہ دیکھیں جی یہاں پر رنگ آتا ہے 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 یہاں پر رنگ آتا ہے